بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم ٹو می چینل ہوت فلیم آج میں آپ کو بنانا سکھاؤں گی ویڈیٹیبل رولز اور ویڈیٹیبل رولز کے ساتھ ہم اس کے جو ریپس ہیں وہ بھی ہم خودی بنائیں گے اس لیے کہ جب ہم ریپس یا جو سموسہ پٹی رول پٹی عموماً بزار سے ہریتے ہیں تو اکثر ہمائی صد کیا ایشو ہوتا ہے کہ وہ پٹیاں ہشکر سخت ہو چکی ہوتی ہیں اور جب ہم ان کو بنانا شروع کرتے ہیں تو وہ ٹوٹنے لگ جاتی ہیں اور ہمارا سارا کام حراب ہو جاتا ہے تو میں آپ کو اس کے آج ریپ بنانا بھی سکھاؤں گی تو چلیے سب سے پہلے ہم ریپس کی دو بناتے ہیں دو بنانے کے لیے ہم ایک بڑا مکسنگ باول لیں گے اس میں سب سے پہلے ایک کپ سوجی یا تو اب بھاریک سوجی لے لیں اگر آپ کو تھوڑی موٹی ملتی ہے تو آپ گھر لاکر اس کو گرائنڈر میں یوں اس طرح سے پیس کر بھاریک کر لیں تو ایک کپ لی میں نے سوجی اور دیر کپ ون اینڈ ہاف کپ میں نے آل پرپرس فلور یا میدہ لیا اس میں ہم ڈالیں گے ہاف تی سپون سالٹ ٹو ٹی بل سپون کوکنگ آئل اس کو ہم پہلے مٹیریل کو اچھی طرح سے مکس کریں گے اور مکس کرنے کے بعد یہ دیکھیں اس کو پہلے ہم اچھی طرح سے سارے مٹیریل کو مکس کر لیں گے اور اس کے بعد ہم تھوڑا تھوڑا اس میں پانی ایڈ کرتے جائیں گے اور اس کو ہم گون کر اس کی ایک دو بنا لیں گے دو ہم نے تھوڑی سی سوفٹ رکھنی ہے کیونکہ اس میں ہم سوجی کا استعمال کر رہے ہیں اور سوجی جو ہے وہ تھوڑی دیر کے بعد پانی کو سوک کر لیتی ہے تو اس لیے ہم دو کو تھوڑا سا سوفٹ گون دیں گے یہ دیکھیں ہمارا آٹا گون کر تیار ہو گیا ہے یہ دیکھیں یہ سوفٹ آٹا ہے اس کو اب ہم اس کے اوپر ایک چمچ آئل لگائیں گے آئل لگا کر اس کو ہم کور کر کے تقریباً ایک گھنٹے کے لیے چھوڑ دیں گے تاکہ سوجی نے جتنا پھولنا ہے وہ پھول جائے اب ہم ویجیٹیبل رولز کی فلنگ تیار کریں گے اس کے لیے میں نے لیا ہے وان اینڈ ہاف کپ یا ایک باؤل بڑھاوا یہ کیپسکم کا ان کی ہم نے یوں جولین کٹنگ کر لی ہے یہ ہم ایک بڑے باؤل میں ڈالیں گے وان اینڈ ہاف کپ ہی میں نے کیرٹ لی ہیں اور ان کی بھی جولین کٹنگ کر لی ہے یہ ہم اس میں ڈالیں گے وان اینڈ ہاف کپ کیبٹ اس کو بھی ہم نے باریک باریک کٹ لیا ہے یہ اس میں ڈالیں گے ہافتیسپوان ہاف تیسپوان سال ہاف تیسپوان زیاد بکپر پوڈر ہاف تیسپوان سپوز رکلی ٹو ٹیبل سپون سویا سوس یہ تمام چیزیں ڈال کر ہم ان کو مکس کریں گے اور مکس کرنے کے بعد ہم ان کو ہلکا سا پین میں ڈال کے سٹائر فرائے کریں گے فلنگ بنانے کے لئے ہم نے جہاں تمام اپنی ویجیٹیبلز کو مکس کر کے رکھ لیا تھا اب ہم نے لیا ایک فرائنگ پین اس میں ہم ڈالیں گے ٹو ٹیبل سپون کوکنگ آئل یہ ڈالنے کے بعد ہم نے اپنی ویجیٹیبلز تمام جو ہم نے مکس کر کے رکھی تھیں ان کو ہم اس میں ڈال دیں گے اور ہم اس کو تھوڑی دیر کے لئے بلکل تھوڑے سے آئل میں پکائیں گے ہم نے ان کو سوفٹ نہیں ہونے دینا اس کو یہاں پر تھوڑا سا سائے کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جب ہم ان کو پٹیوں کے اندر یا ریپس کے اندر ان کی فلنگ کریں گے تو اگر ہم ان کو بلکل بھی نہیں پکائیں گے تو یہ فلنگ جو ہے یہ تھوڑا تھوڑا سا پانی چھوڑنا شروع کر دے گی اور جو ہماری رولز ہیں وہ سوگی ہو جائیں گے اس لئے ہم ان کو ان کا ہلکا سا پانی ڈرائے کر لیں گے یہ ہم نے میڈیم ہیٹ پر ہم نے اپنی ویجیٹیبلز کو سٹائل فرائے کر لیا ہے تقریباً 3 سے 4 منٹ کے لئے ہم نے ان کو سٹائل فرائے کیا ہے اور اس کے بعد ان کا جو ایکسس واتر ہے صرف اس کو ہم نے ڈرائے کیا باقی دیکھ لیے وہ اپنی شکل میں قائم ہے بس اب ہم ان کو چھولے کو بند کر دیں گے اور اپنی ویجیٹیبلز کو ٹھوڑی دیکھ کھنڈا ہونے دیں گے اس کے بعد ہم اپنے ریپس بنانا شروع کریں گے ریپس کے لئے ہم نے جو آٹا گوند کے ڈو بنا کر رکھی تھی اس کو تقریباً ایک گھنٹہ گزر چکا ہے اب ہم اس کو چیک کرتے ہیں دیکھئے یہ بہت اچھا سیٹ ہو چکا ہے اس سے ہم ریپس بنانا شروع کریں گے اس کے لئے سب سے پہلے ہم کیا کریں گے کہ اس کے چھوٹے چھوٹے بالز بنا لیں گے یہ دیکھئے اس سائز کے آپ بالز بنائیں اور سارے آٹے کے آپ بالز بنا کر رکھ لیں ہم نے تمام ڈو کے اس طرح سے بالز تیار کر لی ہیں اس سائز میں اور یہ تقریباً ہمارے 16 بالز بنے ہیں اب ہم ان سے روٹیاں بیلیں گے اور اپنے ریپس تیار کریں گے سب سے پہلے ہم بورٹ کے اوپر میدہ ڈسٹ کریں گے اور روٹی کو بیلنا شروع کریں گے اس طرح سے یہ دیکھئے اس سائز کی ہم روٹی بیل کر رکھیں گے اسی طرح سے ہم ایک اور روٹی بیلیں گے میرے ہم نے بالز سے روٹیاں بنا کر تیار کر لی ہیں اب ہم ان کو روٹیوں کو مزید بڑھا کرنے کے لیے کیا کریں گے روٹی کی ایک روٹی لیں گے اور اس کی ایک سائٹ پر مہدہ ڈسٹ کر لیں گے پھر اس کی سائٹ چینج کریں گے اب ہم اس کی اس سرفیس کے اوپر اچھی طرح سے آئل یا گھی کوئی بھی چیز آپ اس کی سرفیس پر لگائیں لیکن یہ دھیان میں رکھیں کہ اس کا کوئی بھی کورنر جو ہے وہ سکپ نہیں ہونا چاہیے اچھی طرح سے پوری سرفیس پر آئل لگا کر اس کے اوپر اچھی طرح سے آپ میدہ ڈسٹ کریں ڈسٹ کرنے کے بعد اس کے اوپر ایک دوسری روٹی کو آپ اس کے اوپر یوں رکھتے ہیں اس طرح سے رکھنے کے بعد اس کے اوپر پھر تھوڑا سا میدہ ڈال کر اس کو آپ بیلیں دیکھئے اس کو آپ بیل کر تھوڑا بڑھا کر لیں یہ سائز ہمارا روٹی کا جب آ جائے گا پھر ہم اس کو طوے کے اوپر ڈالیں گے اور اپنی ریپس فائنل کریں گے اب ہم نے طوے کو چولے پر رکھ دیا تھا اور طوا کافی حد تک گرم ہو چکا ہے ہم نے بہت تھنڈے طوے کے اوپر نہیں ڈالنی اپنی روٹی اب ہم اس کے اوپر یوں روٹی ڈالیں گے اور بلکل کچھ سیکنڈ کے لیے ہم ویٹ کریں گے جیسے ہی ہم دیکھیں گے کہ روٹی کے اوپس کا کلر ہلکا ہلکا چینج ہونا شروع ہوا ہے ہم روٹی کی سائٹ بدل دیں گے اس طرح سے یہ دیکھیں آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ روٹی کے اوپر یہ چھوٹے چھوٹے سے bubbles آ رہے ہیں بس ہم نے اتنا ہی اس کو پکانا ہے اب ہم اس کو اتار لیں گے اور دوسری روٹی اپنی ڈالیں گے یہ دیکھیں روٹیاں ہماری بن کر آ چکی ہیں اب ہم کیا کریں گے کہ ایک روٹی کا ایک سائٹ سے جہاں سے تھوڑی سی وہ کھلی ہوئی ہوگی اس کو ہم یوں سلو سلو یوں دیکھیں الیدہ کر لیں گے یہ بہت ایزی لی الیدہ ہو جائے گی کیونکہ ہم نے ان کے درمیان میں آئل اور ساتھ میں میدہ ڈسٹ کیا تھا اس طرح سے ہم ان کو ایک ایک روٹی کو کھول کر یوں یہ دیکھیں اس طرح سے یہ ہمارے بہت ہی اچھے ریپس تیار ہو چکے ہیں بلکل اسی پیٹرن پہ ہم اپنے سارے ریپس تیار کر لیں گے اس طرح سے تو ریپ بنانے سے پہلے ہم کیا کریں گے ہم نے لیا ہے ادھر دو چمچ میدہ اس میں ہم تھوڑا سا پانی ڈال کے اس کی گلو تیار کریں گے گلو کس لیے ہے کہ ہم نے ریپس کے جو کنارے ہیں ان کو ہم نے بائنڈ کرنا ہے اس کے لیے ہمیں گلو کی ضرورت پڑے گی جو کہ ہم میدے اور پانی سے ایک ٹھک گلو تیار کریں گے یہ دیکھئے اس کنسسٹینسی میں ہم نے یہ گلو تیار کر لی ہے چلیے اب ہم اس کو ریپ کے ساتھ شروع کرتے ہیں یہ دیکھئے ہم نے لیا اپنی ایک روٹی لی اس کے اندر ہم یہ اپنی فلنگ کو اس طرح سے رکھیں گے ایک سائیڈ پر اور یوں ہم یہ دیکھئے گلو لگائیں گے اس طریقے سے یہ دیکھئے ان پورشن پر ہم گلو لگا لیں گے اب ہم اس کو یوں ریپ کریں گے اس طرح سے یہ دیکھئے یہ دیکھئے کتنے اچھے ہمارے ریپ بن کر تیار ہو گئے ہیں اس طرح سے ہم اپنے تمام ریپس فلنگ ڈال کر تیار کر لیں گے ہم نے تمام ریپس ان میں فلنگ ڈال کے ان کے ہم نے ریپ بنا کر رکھ لئے اب ہم ایک پین میں آئل لیں گے اور ان کو دیپ فرنگ کرنا شروع کریں گے ایسے یوں ایک ایک کر کے ہم اس میں ڈالیں گے ایک ٹائم میں ہم نے اس میں چار رول ڈالے ہیں تھوڑا سا وہ ایک سائٹ جب اس کی پچ جائے گی تو ہم اس کی سائٹ کو چینج کرتے جائیں گے انٹل کہ وہ گولڈن کلر کے ہو جائیں تمام رولز پہ بڑا خوبصورت سا گولڈن کلر آ گیا ہے آپ کو کیمرے میں شاید یہ لائٹ لگ رہے ہوں گے لیکن مجھے ان کا بڑا پیارا کلر نظر آ رہا ہے میں اب ایک ایک کر کے ان کو ابزوربنگ پیپر پہ نہ تیشو پیپر پہ ان کو میں نکال لوں گی ہم نے رولز فرائی کر کے ان کو ڈش آٹ کر لیا ہے آپ اس کو کسی بھی سوس کے ساتھ سرب کر سکتے ہیں ضرور ٹرائے کیجئے گا اور مجھے بتائیے گا کہ کیسے بنیں مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا اور میرے چینل کو کائنڈلی لائک اور سبسکرائب ضرور کیجئے گا انشاءاللہ پھر کسی نئے ریسی پی کے ساتھ ملیں گے اللہ حافظ اللہ حافظ ắng